بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرفان علی مزمل اور آج اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں ورچول بیس کلاس کی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ورچول بیس کلاس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے حاصل میں ورچول بیس کلاس ہوتی کیا ہے تو یہاں پہ ہم ایک اگزیمپل بنا رہے ہیں ادھر ایک ہم پیرنٹ کی ادھر ہم ایک کلاس بنا لیتے ہیں یا نیم چینج کر لیتے ہیں ادھر ہم پرسن کی ایک کلاس بنا رہے ہیں سٹوڈنٹ اور ساتھ میں پبلک ڈیچر اب اس ریلیشنشپ کو اگر ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیس کلاس ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پیرنٹ کلاس ہے جس کا نام ہے پرسن اب اس کے تمام فیچرز کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کی کلاس میں اور ساتھ میں ٹیچر کی کلاس میں پھر جو ہماری یہ سٹوڈنٹ ٹیچر کی کلاس ہے جو ہم نے یہاں پہ بنائی اس کلاس کے اندر ہم ٹیچر کی فیچر بھی یوز کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کی فیچر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پرسن کے فیچر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایج تو اب یہ جو ایج کا ویریبل ہے یہ ہمارا سٹوڈنٹ کے لیے بھی ڈکلیئر ہو گیا یہ ہمارا ٹیچر کے لیے بھی ڈکلیئر ہو گیا اور یہ ویریبل ہمارا سٹوڈنٹ ٹیچر کے لیے بھی ڈکلیئر ہو گیا تو اب ہم سٹوڈنٹ ٹیچر کی کلاس میں آتے ہیں اور یہاں پہ ایک ہم بناتے ہیں فنکشن جس کا نام جس کے لئے ترن ٹائپ وائٹ اور نیم ہم اس کا رکھ لیتے ہیں ڈیٹا یعنی کہ یہ انپوٹ لینے کے لیے ہم فنکشن کو یوز کریں گے اور cout enter age اور یہاں پہ c in کر کے ہم age میں انپوٹ لے لیتے ہیں اب جب ہم اس فنکشن کو یوز کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ہمیں جب ہم اسے run کریں گے تو یہاں پہ ایک error آنے چاہیے stu student teacher کی ایک کلاس یہاں پہ بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کا object بنائیتا ہوں obj اور search میں ہم کیا کرتے ہیں obj.data اس سے ہم یہاں پہ call کرتے ہیں اب جیسے ہی ہم اسے call کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ error کا message show ہوگا دیکھیں error یہاں پہ public copy اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس error کا message show ہونا ہے نیچے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں error یہ line بکھی ہے کہ reference to age is ambigious ambigious اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب ایک object create ایک class بنائی person کی اس میں variable رکھ دیا age تو student کے اندر بھی خود بخود ایک variable بن گیا age teacher میں بھی ایک بن گیا age مطلب اس میں بھی ایک variable age بن گیا اس میں بھی ایک variable age بن گیا اب جب ہم نے اس class کے اندر student teacher کے اندر جا کے age کو access کرنے کی کوشش کی تو اب یہ یہاں پہ confuse ہو گیا compiler کہ میں نے student class کے age کو use کرنا ہے یا teacher class کا جو variable تھا age اسے use کرنا ہے تو وہ یہاں پہ confuse ہو گیا اب اس confusion سے اس ambiguity سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جب multi level inheritance use کر رہے ہوتے ہیں multiple inheritance تو وہاں پہ ہم virtual کا keyword use کر دیتے ہیں virtual اور یہاں پہ بھی آکے ہم virtual کا keyword use کر دیتے ہیں اب کیا ہوگا کہ اب جب ہم اسے run کریں گے تو دیکھیں اب ہمارے پاس کوئی بھی error نہیں ہے اب اسے اگر ہم compile کریں sorry sorry یہ mistake ہماری ہے کہ virtual کا جو keyword ہے جہاں پہ ہم نے ان classes کو declare کیا تھا وہاں پہ ہم نے use کرنا ہے یعنی کہ جہاں پہ ادھر ہم use کریں گے virtual اور ادھر بھی ہم use کریں گے virtual اور جب اسے اب ہم run کریں گے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ کوئی error نہیں ہونی چاہیے اور دیکھیں یہاں پہ enter age age میں یہاں پہ 12 enter کر دیتا ہوں تو یہ تھا ہمارا آج کا program آج کا function آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے ایک ایسی program بنایا جس class کے اندر ہمارے پاس multiple inheritance تھی multiple inheritance کے اندر جب ہم نے same variable کو access کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ embedی آگئی اور اس problem سے بچنے کے لیے ہم نے virtual classes کو استعمال کیا اور virtual classes ہماری کون سے ہوتی ہیں کہ یہ ایسی classes ہوتی ہیں کہ جو run time مطلب جہاں پہ same type کے variable ہمارے declare ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہم انہیں multiple inheritance کے لیے use کرتے ہیں تو وہاں پہ جو وہ confusion تھی وہ اس confusion وہاں پہ creator نہیں ہوتی یہ تھا ہمارا آج کا lecture ملتے ہیں next lecture میں تب تب کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی